اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور یقیناً مومنین کی ایک روش ہے ایک وطیرہ ہے میں یہاں پر بھی دیکھتا رہا ہوں پاکستان و ہندوستان میں بھی لوگوں کی روش ہے کہ تین مہینوں کے اندر اور معصوم کی روایت کے اندر بھی جملہ ہے کہ اس انداز سے روزے رکھو کہ رجب کے روزوں کو شابان سے بلاو شابان کے روزوں کو رمضان سے بلاو یہاں تک کے ماہ مبارک رمضان مکمل کر کے پھر عید کا سمارتوں میں حاصل ہو جائے تو لوگوں کی رویش ہے رجب کے روزے شابان کے روزے اہم ترین عمل ماہ مبارک شابان کا روزہ جس طریقے سے رجب کے اعتبار سے ماہ مبارک رجب کے روزوں کا تذکرہ ملتا ہے بے شمار روایت ہے آپ نے سنی ماہ مبارک رجب کے روزوں کے اعتبار سے اسی طریقے سے ماہ مبارک شابان کا روزہ یہ وہ روزہ ہے کہ جس کے بارے میں معصوم کا جملہ خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اس انداز سے اشارت فرماتے ہیں انہوں در آتے ہیں اور یہ جملہ وہ جملہ ہے جو واقعاً آج کے زمانے کے اندر ہمارے لئے بہت کام کا جملہ ہے وہ اس لئے کام کا جملہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ اس انداز سے مرتب ہو چکا ہے اور اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ایک شخص کوئی نہ کوئی بیچینی کے اندر مبتلا ہے کوئی نہ کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہے کوئی نہ کوئی وسواس سر کے اوپر لاحق ہے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ شابان کا روزہ یہ ماہ مبارک شابان کا روزہ ہے کہ جو انسان سے وسواس کو دور کر دیا کرتا ہے بیچینی کو دور کر دیا کرتا ہے دلوں کے اندر آنے والے وسواس اس ماہ مبارک کے روزے کے ذریعے سے دور ہو جاتے ہیں اور بیچینی جو تمہیں لاحق ہوتی ہے ماہ مبارک شابان کا روزہ اس بیچینی کو دور کر دیا کرتا ہے یعنی بعض وقت انسان چیزوں کے نتائج کو چیزوں کے حل کو ڈھون رہا ہوتا ہے دوائیوں کے اندر کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس کبھی کوئی عمل کوئی عمل لیکن معلاء یہ فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے روزے کے اندر پروردگار عالم نے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ ماہ مبارک شاوان کا روزہ انسان کے قلبی وسواس کو بھی دور کر دیا کرتا ہے اور انسان کی بیسینی کو بھی دور کر دیا کرتا ہے تو یہ ماہ مبارک کا روزہ ایک بلیسنگ ہے ہم جیسے مومنین کے لئے جو آج اس ماحول میں زندگی جی رہے ہیں کہ ہر روز ایک نیا سٹرس ہر روز ایک نئی پریشانی ایک بیسنی ہمارے سامنے موجود ہے ماہ مبارک کا ایک روزہ یہ فائدہ دے سکتا ہے کہ انسان کی یہ کیفیت دور ہو جائے جو وسواس اس کے ذہن میں آ رہا ہے جو قلب کے اندر وسواس آ رہا ہے جو بیسنی کے اندر میں اقتلاح ہو رہا ہے اب اس کے بعد ایک اور جملہ کہ ماہ مبارک شاوان کا روزہ خود امام صادق کا جملہ کہ ماہ مبارک شاوان کا روزہ انسان کے لئے زخیروں میں سے ایک زخیرہ ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے یعنی وہ چیز جو خداوند مطال کی بارگاہ میں انسان زخیرے کے طور پر پہنچا رہا ہے وہ ماہ مبارک شاوان کا روزہ ہے اسی طریقے سے امام علی بن موس الرضا علیہ السلام کہ فرمایا شاوان کا روزہ اس کو انٹر لنک کروں گا دوسرے جملے کے ساتھ کہ شاوان کا روزہ انسان کے گناہوں کا استغفار بن جایا کرتا ہے اور یہ بہترین عمل ہے جو انسان کے گناہوں کے لئے انسان انجام دے سکتا ہے استغفار کے لئے روزہ رکھو یہ استغفار بن جاتا ہے تمہارے گناہوں کا تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا کرتا ہے اور پھر مولا کا جبلہ کہ چاہے اس کے گناہ ستاروں کے برابر کیوں نہ ہو ماہ مبارک شاوان کا ایک روزہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو یہ وہ عمل ہے کہ جو ماہ مبارک شاوان کے اعتبار سے بہت زیادہ تاقید کی گئی کہ مؤمن اہل بیت کا چانے اور ماننے والے اس طریقے سے بلیسنگ کو حاصل کریں تو پہلا عمل ماہ مبارک شاوان کا روزہ آگچہ کے تاقید ہو رہی ہے لیکن برحال بعض اوقات کسی چیز کا تاقید کرنا انسان کے لئے بہتری کا سبب ہوتا ہے اس کی زندگی میں بہتری لانے کا سبب ہوتا ہے تو ماہ مبارک شاوان کا روزہ